ہائے فرینڈز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے لائف انکٹ کے پلیٹ فارم سے آج بنس اگین آپ کے لئے ایک انٹرسنگ ویڈیو لے کے آیا ہوں دوستو آپ سب نے سنا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا ایک فیمس پلیٹ فارم ٹویٹر جسے ایلون مرس نے خرید لیا تھا 27 اکٹوبر کو بہت سے دنوں کی ڈیل کے بعد آخر کار انہوں نے فائنلی اس کو ایکوائر کر لیا ہے اور انہوں نے آتے ہی ایک بہت مشہور ملک کے تین سے چار اگزیکٹیف کو پہلے دن ہی فائر کر دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ایلون مرس نے ٹویٹر خریدنے کے بعد اس میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں اور آخر وہ کون سا ملک ہے جس کے لوگوں کو اس نے فائر کیا ہے اور کن وجوہات کی بنا پر فائر کیا ہے اور ان کے ڈیزنگنیشن کیا تھے میری ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آف سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیں تاکہ میری تمام طرح ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ٹویٹر کو مکمل طور پر ایکوائر کرنے کے بعد ایلون مرس نے جو پہلی ٹویٹ کی وہ کچھ اس طرح تھی The bird is free اب اس ٹویٹ میں اگر برڈ کی بات کی جائے تو بیسیکلی یہ وہ برڈ ہے جو ٹویٹر کا لوگو ہے اور اس ٹویٹ کاؤن کا مقصد یہ ہے کہ وہ ٹویٹر کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہتے ہیں جہاں لوگ بغیر کسی ڈر کے اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکیں اور اس بات کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سابق یوئیس پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرم جن کا ٹویٹر اکاؤنٹ بلوک کر دیا گیا تھا اب فائنلی ان کو ایلون مرس نے دعوت دی ہے کہ وہ دوبارہ آ کر ٹویٹر اکاؤنٹ کو جوائن کریں لیکن نیوز کے مطابق ڈانلڈ ٹرم نے اس کو پولائٹلی ڈکلائن کر دیا ہے ایلون مرس کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے جو ٹویٹر خریدہ ہے وہ اس سے مزید پیسہ بنانے کے لیے نہیں خریدہ بلکہ انہوں نے اس کو ہیومینٹی کے لیے خریدہ ہے جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں لوگوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم پروائیڈ کروں جہاں وہ بغیر کسی ٹر کے اپنی کوئی بھی فیلنگ کا اظہار کر سکیں تو دوستو اب میں آتا ہوں اپنی ویڈیو کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ کی طرف جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سا ملک ہیں اور وہ تین لوگ کون ہیں تو جی ہاں اگر ہم آئی ٹی کی دنیا کی بات کریں تو انڈیا کا اس میں بہت بڑا نام ہے اور جہاں جہاں آئی ٹی ہے وہاں انڈیا کے لوگ بہت زیادہ اپنا رول پلے کرتے آ رہے ہیں تو جس دن پہلے دن ایلون مف نے ٹویٹر کو سنبھالا ٹویٹر کو ایکوائر کیا تو انہوں نے آتے ساتھ ہی ٹویٹر کا سی ای او پارگ اگراوال اور ٹویٹر کا لیگل ہیڈ جسے پولیسی چیف بھی کہتے ہیں بجایا اور اس کے بعد چیف فینینشل آفیسر نیٹ سیگل کو پہلے دن ہی فائر کر دیا اور یہ تینوں کا تعلق انڈیا سے ہے اور جب ان ٹاپ ایکزیکٹیف کو فائر کرنے کی ریزن پوچھ گئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ایکیوزڈ آف میس لیڈنگ کے تحت کمپنی سے فائر کیا گیا ہے لیکن بعد یہاں ختم نہیں ہوتی ایلون مف کا جو فیوچر پلین ہے وہ یہ ہے کہ وہ ٹویٹر سے سیونٹی فائی پرسنٹ جوب تو کٹ کر دیں گے اور سیونٹی فائی پرسنٹ کا مطلب بنتا ہے پنجتر سو لوگ تو فرنڈز اب ہم دیکھیں گے کہ ایلون مف ٹویٹر کو لے کے کیسے چلتے ہیں جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس پر لوگ بغیر کسی خطرے کی اپنی کوئی بھی فیلنگ کا اظہار کر سکیں گے کیا آیا ایسا ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور جو پنجتر سو امپلوئیز ہیں ان کا فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا دوستو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے ساتھ جلد ملکات ہوگی ایک اور ویڈیو کے ساتھ